جسٹس ہماری مالے پوری کرو اسلام علیکم اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور گروئنگ کشمیر دیکھنے والے تمام ناظرین کو عارف کسانہ کا سلام پہنچے جی ناظرین ہم موجود ہیں زلہ گاندربل میں اور زلہ گاندربل کے ہم موجود ہیں فارش ڈپارٹمنٹ میں اور فارش ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے کیجویل لیبر کہیں سمجھ سے پریشان ہیں جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ کیجویل لیبر نے ہے فارش ڈپارٹمنٹ کے جو آفیس ہے اس کے سامنے انہوں نے درنک کیا ہے ایک پروٹیسٹ دائر کیا ہے کہ کافی سمجھ سے ہم پریشان ہیں اور کافی سمجھ سے ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں آئیے ہم مزید ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر ان نے یہ پروٹیسٹ آج کیوں دائر کیا ہے جی اپنا نام بتائیے اس کے بعد بتائیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کا اور کیوں آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر میرا نام محمد سلیم ہے میں سندھ فارش ڈیوجر میں ایز ایک کیجویل کام کر رہے ہیں یہاں پہ تو سر ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ سر ہم پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو سر دوزار اٹھارہ میں سر یہاں ویجز کو لے کر کچھ آپس میں لڑکوں میں سر کوئی اختلاف ہوا تھا سر تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک آڈرو ہوا کہ ان کے انکوئری کر دو سر اس انکوئری میں سر چار کٹیگری ہم بنائی گئے اے بی سی ڈی تو پہلے تو جو سی کٹیگری اس کو تو نکالا ہی نہیں گیا سر اے بی کٹیگری کو آگے بیجا گیا ہائر افتارٹی کو اور ڈی کٹیگری اور سی کو رکھا گیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ سی میں کون ہے یا ڈی میں یہ تو ہمیں پتا چلا ہی نہیں اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ چکر 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 یہاں پروٹیسٹ کیا اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ سی میں کون ہے اور ڈی میں کون ہے لیکن پھر ہم چکر کرتے رہے انہوں نے کہا کہ ہاں انکوئری کمیٹی نے آپ کو ری اگزامنیشن کے لیے رکھا ہے سی کٹیگری کو جو کہ اس میں ایک سو اٹھا سٹھ لڑکے ہیں تو ڈی اے فو صاحب نے کام اس کی ری اگزامنیشن کروں گا لیکن آئے روز اس نے ہم چکر کرتے رہے اسے ری اگزامنیشن نہیں کی اس کے بعد یہاں پہ جب زبردست پروٹیسٹ ہوا تو یہاں پہ کنزرویٹر صاحب خود آئی یہاں پہ تو انہوں نے آ کے یہاں پہ انسپیکشن کی اس نے ایک آرڈر دیا کہ ان کی فیزیکل ویریفیکشن کرو سر فیزیکل ویریفیکشن دوزار انیس میں ہوتی ہے سر تو اس میں سر ایک سو اٹھا سٹھ میں سے ایک سو تریہا سٹھ جو ہے کی الجیبل ہو گئے اس کا سر ہیڈ آفٹر کمیٹی کا جو ہے ایسی ایف صاحب مسٹر دانس صاحب جو ہے سر کمپلیٹ کا اس نے ریکومنڈیشن بھی دی کی سر ان کی جسرہ یہ اے اور بی کام کر رہے اسرہ یہ بھی کام کر رہے تو ان کی ویجز دے دو سر لیکن تب بھی چل کے کچھ نہیں ہوا سر اس کے بعد پھر سر ایک اور انکوئری کی گئے سر چیف کنزرویٹر صاحب سر جمہو کے جو مسٹر چنگنزہ صاحب سر لیکن اس کو انکوئری بوئے جی گئے سر اس کی رپورٹ جو ہے میں وہ بھی نہیں دکھائی گئے سر اب اس کے بعد سر ہم پھر گئے ہر افتارٹی پہ سر ہم نے وہاں سے کچھ لیٹر لائی سر اور کہ ان کا جو صحیح ریکارڈ ہے وہ دے دو سر لیکن جہاں وہاں سے لیٹر آتی ہے لیکن یہاں ڈیویجن میں آکے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے یہاں آکے دبائی جاتی ہے سر بلکل یہاں ہم آتے ہیں سر ہم گریب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں سر یہاں کرایا لگا کر آتے ہیں روز سر ہمارے پاس کون سا کرایا ہے سر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آخر یہاں چل کے آرہا ہے سر آپ اندر گئے تھے تو آپ کو کیا بتایا گیا اندر ہمیں سر کئی بار آم آئی ہمیں یہ کہا کہ آپ کا ہو جائے گا لیکن چار سال سے یہ ہو جائے گا لیکن زبانی نہ کہ کاغذ کوئی کاروائی ہوتی ہیں بلکل لیکن زبانی کہا گیا جو آپ نے آرڈر اپرو کر کے لائیا ہے نا تو وہ ذرا دکھائی ہیں سر میرے پاس اتنی تو ہے میرے موبائل میں سر لیکن جو انکوائری ہے سر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں سر یہ ہے سر جو فیزیکل ویریفیکیشن ہوئی وہ کلیر ہوئی ہے سر وہ ایک سو تریہا سیٹ ہے سر ریکمڈیشن بھی اس کی سر یہ ہے سر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں بلکل کلیر سر یہ سر وہ سگنیچر بھی ہے مسٹر دانیس صاحب خان جو اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اب ال جی منوش سینہ سے جو آپ کے کمیشنر سیکرٹری ہیں ان سے کیا چاہتے ہیں سارا ہم یہی روکیسٹ کرتے ہیں ان سے براہ مہربانی کر کے اگر آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے واقعی طور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں تو ہمیں انصاف چاہیے جلد جلد اس پر ایکشن لیا جائے کہ آخر یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر دیز کٹیگری آر سیم اے بی سی تو اس میں کون سی ڈیفرینس رکھی گئی پہلے یہ کٹیگری کیا سارے ڈسٹکوں میں بنائے گئی نہیں ہے اس کسی ڈسٹکوں میں یہ کٹیگری نہیں ہے یا خالیس ڈیوزن میں کٹیگری بنائے گئی ہے تاکہ ان کو گرایا جائے جنازین یہ تھے کیجوال لیبر جو کہ فارج ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کہیں سمجھ سے جو ہے یہاں پر دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کہیں بار اٹکا ہوا ہے انہوں نے دکھایا کہ ہم نے کہیں بار آرڈر اپرو کر کے بھی لائے لیکن یہاں پہ ان آرڈر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم بھی یہی چاہیں کہ جو ان کے کمیشنر سیکرٹری ہیں یا الگی منوی سینائر صاحب ہیں وہ ان کے ان مسائل کو جو ہے وہ نزدیکی سے دیکھیں یا ڈی ایف او صاحب جو ہے وہ ان کو اس نزدیکی سے دیکھیں کہ آخر ان کو کیوں دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑ رہی ہیں اور کیوں ان کو جو ہے ان کا سمیں ویسٹ کیا جا رہا ہے جنازین ہمیں ساتھ کچھ اور لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گی کہ آخر کیا مسئلہ ہوا ان کا آپ نے کون سا آرڈر لائیا تھا اور کہاں سے لائیا تھا دیکھو ہم نے چھویس گیرہ دو آزار اکیس کو جو آرڈر لائے تھے اوپر فانیل ڈپارٹمنٹ سے فانیل ڈائریکٹر سے پی سی سی ایف کو اور وہاں سے چیف ایکونٹر نے جو کوپی کی تھی چیف صاحب کو اور سنٹرل کنزرویٹر سرنگر اور ڈی ایفو صاحب کو میل کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے انڈورز بھی کی یہاں پر تو اس کے بعد ہمیں آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے تو ہم بار بار یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج کال آج کال تو ابھی تک کوئی مسئلہ اس میں ہمارا حل نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم اس وقت پی سی سی ایف صاحب سے چیف صاحب سے کنزرویٹر صاحب دی ایفو صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار یہاں پر ذہنی ٹوچر کیا جا رہا ہے یہاں پر بار بار ہمارے بھی چھوڑ چھوڑے بچے ہیں کیونکہ ہمیں اس وقت کوئی ویجس نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن آج کہتے ہیں کہ رینجر صاحب کریں گے رینجر صاحب نے بولا بیو صاحب لیکن ان سے بے وجود ہم نے وہاں سے کلیر کیا کہ ہمارے پاس کوئی نیجہ آپ جائیے آپ ڈی ایفو صاحب سے ملئے تو وہ یہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ کی جو کٹیگری بنائے گی اے بی سی وہ کس بیس پر بنائے کالیفکیشن بیس پر بنائے سینئر جونئر بیس پر بنائے اس میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سینئر بیس پر بنائے اگر سینئر بیس پر بنائے ہوتے تو ہمارا کوئی دوش نہیں تھا یہاں پر اے بی سی بنائے گی لیکن اس کا کوئی سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے کہ اگر کمیونٹی نے یہ اے بی سی بنائے تو کس بیس پر بنائی ہے کانون کے حساب سے اگر آرڈر کے حساب سے دیکھیں گے ستارہ تین دوہزار پندرہ سے پہلے جو بھی ہے تو اس کو پیک اپ کیا جائے لیکن یہاں پر یہ آپ دیکھو کہ یہاں پر جتنے بھی ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے رشتے دار ثابت ہوتے ہیں لیکن اثر رسوک والا غریب جو بھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹیگرییں جو ہے یہ فیر طریقے سے نہیں بنائی ہے اس میں داندلی ہوئی ہے اس میں داندلی ہوئی ہے ہم روکیسٹ کرتے ہیں پی سی سیف صاحب سے تو چیف صاحب سے کہ یہ دوبارہ چار سو اٹھائیس کی اگر عرفان صاحب نے چار سو اٹھائیس کلیر کیے ہیں تو دوبارہ سے اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے دوبارہ سے اس کی کمیونٹی دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ سے کیونکہ تین بار ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو چکی ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد سمول چنگزہ صاحب کو ایک رپورٹ بھیجی گئی تھی لیکن اس کی بھی انکواری افیسر چنان گیا تھا اس کو بھی پی سی سیف صاحب کی طرف سے لیکن اس کے بھی کوئی رپورٹ کا کوئی جواب ہمیں نہیں ملا آئی تک آخر ایسا کیوں ہے آپ گئے تھے ڈی ایفو صاحب کے پاس تو آپ کو کیا جواب ملا صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ایک چھٹی آئی تھی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے تو ہم نے ان کو وہ واپس کیا انہوں نے لسٹ نہیں بیجا تھا وہاں سے اس نے کہا باقی کہا کہ میں ان کے بارے میں ان کو لکھوں گا جب ہمیں کوئی آرڈر آئے گا تو میں ان کے بارے میں لکھوں گا میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کو مادت کروں گا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے سر مسئلہ یہ ہے یہاں تو کرپشن کا مسئلہ ہے باقی کچھ مسئلہ یہاں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے جو یہاں پہ اسری کیجوان ریورز تھے ان کو انہوں نے سائیڈ کیا پھر چاہے انہوں نے اپنے بچوں کے ایمار بنائے ایک فارشتر نے اپنے بچوں کے پچاس ایمار بنائے جبکہ وہ پڑتا تھا یا کوئی اور کام کرتا تھا تو یہ گریب گھڑ کا ڈیوٹی بھیجتے تھے اس کو تو اس کو پتہ ہی نہیں تھی کی ایمار کیا ہوتا ہے ڈیوٹی اس سے رہتے تھے آج بھی ڈیوٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ایمار انہوں نے چیک ہے تو ایمار وہاں آفسروں کے نکرتے ہیں آفسروں کوئی کلیروں کے بچوں کے نکرتے ہیں فارش گارڈ کے رشداروں کے نکرتے ہیں آپ اس میں یہ ہم چاہتے ہیں آپ کی مسادت سے کہ اس کی انیورسٹیگیشن کسی ایجنسی سے ہو تاکہ پتہ چلے یہاں ملاجموں کے کتنے بچے ہیں رشدار کتنے ہیں ان کے تو انہوں نے کیمپا سے اٹھائے لوگوں کو پینسے پکڑے اور ہمارے اس میں ٹیریٹوریا میں ڈاگ دیا اسے ٹھیک ہے جبکہ کیمپا جو ہے ایک وہ اگرہ بھینگیک ہے اس سے اس میں نہیں آ سکتا بندہ تو جب ان کو پتا چلا کی کیمپا جو ہے یہ ایک آرزی یہ سکیم ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو پینسے واروں کو اٹھایا اور ڈاگا اس میں ٹیریٹوریا میں تو ہماری جگہ تو ہمیں سیڈ کیا ہمیں خاری ڈیوٹی مانگ رہے تھے ڈیوٹی تو ہم اس وقت بھی دیتے ہیں ہمارے پاس ہر ایک بڑا کاف سر کی جو ایکٹی ڈیوٹیز بھی ہے ہر کچھ ہے لیکن یہاں چڑھتا ہے اسی کا جس نے پیسے دیئے یا جو رشدہ ہے واقعی کچھ تھے واقعی یہاں کرپشن سے کے بغیرے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے چار انوستگیشن ہماری جو اس وقت تک ہوئی ہے ایک دانش خان صاحب نے کی اس سے پہرے ارفان رسول صاحب نے کی اس کو بھی انہوں نے چینج کیا ہمارا جو کنزرویٹر ہے اس کی ہوئی تو اس کو اس کی انہوں نے دبا دیا ٹوٹر گافہ کو گائب کر دی تو وہ جو اسری کاغذات ہیں وہ انہوں نے دبایا ہے جب پیرے اس سے پیرے شاید اسی صاحب شاید ہوئی وہ سائیمور چنگیزہ صاحب نے مانگی ہماری رپورٹ مانگی اور جو دو سو چھپن جو یہاں ہے ان کا بھی تین مہینے انہوں نے ان کے ریکارڈ ٹھیک کرنے میں تمام قرار کو رگایا اس ریکارڈ کو چینج کیا اس کے بعد ہماری جو رپورٹ تھی وہ دبا دی انہوں نے تو اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے آج کر کے آج تک ہم رکے ہوئے تھے اب ہم سی بی آئی بھی جائن کریں گے انہوں میں بھی ہم اپنی رپورٹ دیں گے کہ آپ ہماری مدد کرو اگر آپ یہاں چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی روزگاری ختم ہونی چاہیے کرپشن ختم ہونا چاہیے تو ہم آرہ حکام سے ہم اپنے سی سی ایف ہے صاحب ہے ہمارے جو پرنسپور چیپ صاحب ہے کمیشنر سیکٹری صاحب ہے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو اصلی کے جو ریورز ہیں ان کو دیکھو وہ کون ہے یہاں ایک ایک براک آفسر کے رشدار پانچ ماہ چھے چے ہیں یہاں جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے سی وی بنائے گئے یہاں جو شاپ کی پر ہے اس کی سی وی نہیں کرتی ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہے تو ہم ہزار بار یہاں ڈیفو صاحب کے پاس آگئے ہیں ڈیفو صاحب نے کبھی آج کبھی صبح کبھی پرسوں تو ٹارمٹور کیا اس کے بعد انہوں نے کبھی بہت ہم نے آپ کی روکیشن بھیجی ہے کبھی بہت آپ کی انیورسٹییشن ہو رہی ہے کبھی بہت آپ کا کچھ یہ کانکس بنا رہے ہیں جب تک آج تک تو جو ان کے رشدار تھے ان کو یہ روز ویج رشدار تھے ہیں جنہوں نے پیسے دیئے انہوں نے اے بی سی ڈی بنایا اے میں اس کو بنایا جس نے پیسے دیئے بی میں بھی ان کو ڈاگا جو ان کے رشدار ہیں تو سی میں ان کو رکھا ہے جو دوہزار پانچ سے دوہزار دو کے لڑکے سی میں ہیں دوہزار چھے کے ہیں دوہزار سات کے ہیں دوہزار چودہ کا کیسے گیا اے میں دوہزار چودہ کا یا تیرہ کا کیسے گیا بی میں تو یہاں پری اینڈ فیر اگر اس وقت انسٹیگیشن ہو جائے گی تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا باقی یہاں کورپشن کے بغیر اس ڈیوزن میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پورا کورپشن سے بڑا ہوا یہ ڈیوزن ہے میں بنا آن ریکارڈ کہتا ہوں اگر اس کو اصری ویریفیکیشن ہو جائے گی تو یہاں آدھے سے زیادہ ملازم ترمنیٹ ہو جاتے ہیں تو لیکن یہاں کوئی کوئی بھی کوئی بھی یہاں انسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر سے نیچے تک مرے ہوئے ہوتے ہیں جب سائیمور چنگیزہ جی نے ہماری رپورٹ مانگی تو یہاں سے تین مہینے تک انہوں نے پیرے اپنے ان رشداروں کے ریکارڈ ٹھیک کیے جو دو ہزار تیرہ سے کیمپا میں تنکھا گیدا تھا اس کو دو ہزار دس میں یہاں دکھایا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارا جو پرنس پرچیف صاحب ہیں مہد گیرہ جی ہے تو ہمارا جو ایر جی صاحب ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہے وہ بہت اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن ہمارے ڈسٹی گاندر بر میں خاص فارش ڈپارٹمنٹ میں جو یہ کرپشن ہے ہم کہتے ہیں اس کو آپ کسی ایجنسی سے سی بی آئی ہے یا این آئی ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی جس پہ ہمیں بھی ہمیں ایجنسی اوپے بروس آئے یہ اسی سے کراتے ہیں جو جس نے چوری کی ہے تو وہ تو ٹھیک ڈنگ سے مت کرے گا وہ اپنے بچوں کو مت کرائے گا اس کے ہمیں کوئی اچھی سی ایجنسی ہونی چاہے جو اس کو دیکھے کہ اصری کون ہے نکری کون ہے یہ کہاں سے آگئے بیچ میں جو گھر میں تھا جو گاڑی چلاتا تھا جو جو کیا کہتے ہیں سپر پارٹس کی دکانیں چلاتے تھے جو اس وقت بھی ڈرائیور ہیں جو اس وقت سٹوڈنٹ تھے ایٹی ایم گاڑ ہیں ان کو لگایا ان سے پیسے کھائے ان سے کیا کہتے ہیں ان کا رشتدار تھے ان کے آپ دیکھو کون سے آفسر کے رشتدار نہیں ہے اس میں اے اور بی میں اس کے ہم آپ کی وسادت سے گورنمنٹ کو ایر جی صاحب کو خصوصا ایر جی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں خود ایک ٹیم بناو تاکہ یہاں حالات بھی ٹھیک رہے اور کرپشن بھی ختم ہو جائے باقی ہو سوارا جی ناظرین دیکھا آپ نے یہ ان کے کہیں سارے الزمات جو ہیں وہ لگائے گئے اور اسی زمن میں جب ہم نے ڈی ایفر صاحب گاندربال سے بات کی ان کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں دیکھیں کیجوال لیبرز کی سلسٹ میں یہاں پہ جو ہیں 2017 میں جب سکل پروفائلنگ ہوئی تھی تو اپلوڈنگ بہت حد تک زیادہ ہو گئی تھی نمبر جو تھا ڈیوجن کا تو اس کے بعد جو ہیں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی میں جو آفسرز تھے جو کبھی یہاں پہ ڈیوجن میں انہیں سرون نہیں کیا ہوا ہے تو انہوں نے ایک ریپورٹ دے دیا ہے جو کہ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہے اور رائٹ نو ہمارا کیا ہے ہم اسی ریپورٹ کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں جس میں کچھ لڑکے جو ہے جت کو ریکارڈ کے تحت اچھا ریکارڈ نکلا ہے ٹیک نکلا ہے تو دے ہوا کیا پٹی دمید اور باقی جو لوگ ہیں یہ لگ بہت کچھ چار سو ساڑھے چار سو کے قریب لوگ ہیں جو آؤٹ ہو گئے ہیں جن کو ہم پسلی دو سوال سے انٹیٹین نہیں کر رہے ہیں تو پسلی وہ کہیں سارے لوگوں نے کوٹ میں بھی گئے ہیں کوٹ سے بھی وہ وقتا پا وقتا کچھ انٹرم آرڈرز بھی ایک دو جگہ پہ آئے اور ہم نے اوبجیکشنز بھی کی ہوئی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں آتے رہتے ہیں پروٹس کرتے ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے جیسے بھی کرنی صرف لائن آرڈر کی پرابلم کہیں ہونا جائے تو باقی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ان کا الزام ہے کہ وہاں پر آ چھپ ڈپارٹمنٹ میں آسر و رسوک والوں کو زیادہ تر انٹر کیا ہے کس حتہ کیسے نہیں دیکھیں آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی ویریفکیشن ہوتی ہے یا انکوئری ہوتی ہے تو ہم سارے ریکارڈز چک کرتے ہیں تو جب ریکارڈ کے بیسز پہ ایک انکوئری کمیٹی جو ہیں جو بلکل انڈیپینڈنٹ اور ڈیوزن سے اس ریکارڈ کے بیسز پہ انہوں نے کوئی انکوئری کی ہیں تو دائٹ مینز جو بندہ ان کیا ہے انہوں نے اس کے پاس آلرہیڈی ریکارڈز اویلیبل تھے کس بیسز پہ وہ انکوئی کرتے ہیں جب ریکارڈز کہیں ہیں اس کے مرسٹو رولز اویلیبل تھے وہ جو گورمنٹ ڈیٹھ ہیں جو ڈیڈلائن ہے اس کا ساترہ مارج دوہزار پاندر آقا تو اس سے پہلے کے لگے ہوئے تھے تو اسی بات ہے جن کے ریکارڈز ہوں گے وہ ہی تو انٹرٹین ہوں گے اب کہنے کو تو لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دیپارٹمنٹ جو پہلتا ہے وہ ایوڈینسز پہ چلتا ہے وہ ارگارڈز پہ چلتا ہے دنبر کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے